درود شریف کی برکت جہنم سے نجات درود پاک پڑھنے والے پر انام خداوندی ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایک گناہگار پڑوسی تھا نشا کی وجہ سے اسے صبح اور شام کا علم نہ ہوتا یعنی صبح اور شام کا بھی پتا نہیں رہتا تھا میں اسے واضح نصیحت کرتا لیکن وہ قبول نہ کرتا یعنی میں اسے بار بار سمجھاتا لیکن وہ نہیں مانتا توبہ کرنے کے لئے کہتا مگر وہ توبہ نہ کرتا اس کے انتقال کے بعد میں نے اس کو خواب میں بلند مقام پر فائز دیکھا اس پر جنت کے عزاز و اکرام کا لباس دیکھا میں نے اس سے دیافت کیا پوچھا کس کام کے سبب تو نے یہ مقام و مرتبہ پایا تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میں ایک دن محفلِ ذکر میں حاضر ہوا تو میں نے ایک محدث یعنی حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھا اس کے لئے جنت لازم ہو گئی پھر انہوں نے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر با آواز بلند درود پاک پڑھا میں نے بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھا اور دیگر لوگوں نے بھی اپنی آوازوں کو بلند کیا تو اسی دن ہم سب کو بخش دیا گیا مغفرت کا یہ حصہ اللہ رب العزت نے مجھے اس نعمت یعنی درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے عطا کیا پیارے دوستو اسی طرح کا ایک اور واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل میں بیان کیا گیا ہے ایک عورت کا بیٹا تھا جو بہت گناہگار تھا وہ اس کو نیکی کا حکم دیتی بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی لیکن وہ باز نہ آتا آخر کار تقدیر اس پر غالب آ گئی اور وہ گناہوں کی حالت میں ہی مر گیا اس کی ماں کو بہت صدمہ ہوا کہ اس کا بیٹا بغیر توبہ کیے مر گیا اس نے تمنہ کی اسے خواب میں دیکھے ایک دفعہ اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو وہ بہت غمگین ہوئی جب کچھ مدت کے بعد اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو اس کی حالت اچھی تھی اور وہ خوش تھا اس نے اپنے بیٹے سے اس خوشی کی حالت کے متعلق پوچھا کہ اے میرے بیٹے میں نے تجھے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا تو اس نے جواب دیا اے میری ماں ایک گناہگار شخص ہمارے قبرستان سے گزرا اس نے قبروں کی طرف دیکھا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور و فکر کیا مردوں سے نصیحت حاصل کی اپنی لغزش پر رویا اور اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی کہ اے پروردگار وہ کبھی گناہوں کی طرف نہ پلٹے گا تو اس کی توبہ سے آسمان کے فرشتے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے سبحان اللہ اس شخص نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہی خوب صلح کی ہے جب اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول فرما لی پھر اس نے کچھ قرآن حکیم پڑھا اور حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیس مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کا سباب ہم سب قبرستان والوں کو پہنچایا اور اس کا سباب جب ہم پر تقسیم کیا گیا تو مجھے بھی اس سے بھلائی ملی جس کے سبب اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا اور مجھے مقام عطا کیا گیا جو آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں امی جان یاد رکھئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت ہے پیارے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو